جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو دعا دی یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کی فقہ اور قرآن کی تعویل نصیب فرما اور دوسری روایت اس طرح غائض کو دین کی فقہ دے اور قرآن کی قفہ ہم دے عزیب بات سنو ہر دعا میں فقہ مقدم ہے وہ تفسیر و تعویل بعد میں ہے تفسیر و تعویل اس شخص سے پڑھو جو فقہ جاتا ہو فقہ کے دشمنوں سے کام نہیں چلے وہ تو فقہ ہی نہیں ہے فاہم نہیں ہے تو پڑھائے گا کیا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ مسئلہ زکاة کا بیان کر رہے تھے حکومت کے خلاف اے انفقال ہو گیا مولانا مفتی علیہ السن فرماتے تھے فقہ کے آدمی تھے فقہ میں چلے گا فقہ کے آدمی تھے اور فقہ میں چلے گا امام ابو یصف بیمار تھے بہت شدید لوگ عادت کے لیے ہیں لوگ عادت کے لیے ہیں اچانک امام ابو یصف نے کہا بھئی بات سنو پہلے دن صرف جمعہ رہے ہیں کبرا اس کی رمی واجب ہے اور دوسرے دن پہلی دوسری تیسری اور دوسرے دن میں تیسرے دن بھی رمی اس طرح کیا جائے گا ایسا مارا جائے یہ میان کر کے آنکے بند کر اتقال ہوگی اصل بات یہ تھی کہ امام ابو یصف کو اندازہ ہو گیا کہ روح قبض ہو رہی ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت رمی ہوتی ہے تو پورے جزیرے کے اندر شیطان زخمی ہو جاتے ہیں بلکہ ایک روایت میں پوری کائنات میں جہاں کہیں شیطان ہے حاجی جو وہاں کن کر پھینکتے ہیں اس سے شیطان زخم ہوتے ہیں اور استاز جب درس کے اندر جمعارات پڑھاتے ہیں استاز قابل ہو اور وہ رمی کی شکل کرے طالبوں کے اس طرح تو اس سے بھی تمام شیعاتین جہاں جہاں ہوں سب کے سب رجم ہو جاتے ہیں تو وہ امام ابی عصف شیطان کے شر سے بچنے کے لئے انہوں نے یہ تجبیر کر لی پور شیطان ہٹس ہے جوریج رحمت اللہ رہے کتنے بڑے ولی کامل جوریج بخاری شریف میں ہے بنی اسرائیل میں ایک نیک صالح اللہ کا کامل ولی و بندہ تھا نماز یہ پڑتا تھا بڑے شوق سے ایک دن نماز میں کھڑا تھا اور ماں نے اس کو کہا یا جوریج وہ بیٹے جوریج اس نے کہا الہی امی و صلاتی شیخ الہن شرح تقریر میں کہتے ہیں دل میں کہا تھا خدایاں امی پکار رہی ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہوں تو اس نے نماز پوری کر لی اور اس کی ماں تڑپ گئی خدایاں اس بیٹے نے مجھے آواز نہیں دی مرنے سے پہلے پہلے اس کو زلیل کر لے زہرتی ماں کاغذ والی ماں نے تھی کاغذی ماں جو بچوں کی شرارت سے پڑھتے ہیں جاراللہ ذمکشری کہتے ہیں میں نے چڑیاں پکڑی تھی اور اس کی ٹانگ میں داگہ ڈال کے چڑی پر بٹھائی ماں نے کہا اس غریب کی ٹانگ ٹوٹ جائیں میں نے کہا نہیں ٹوٹ وہ اچانک اڑ گئی ٹانگ ٹوٹ گئی تو کہا میری ماں خفہ ہو گئی اور مجھے بدعا دی کہ اللہ تجھے بھی لنگڑا کر دے جیسے اس غریب کو لنگڑا دے جاراللہ ذمکشری کہتے ہیں میری ٹانگ خود بخود ٹیڑی ہو گئی وہ تو افسوس کرتے تھے عمر بر کہ مجھے اپنی والدہ کی بدعا لگ قابل ماں باپ اولاد کی شرارت سے خوش نہیں ہو اب جوریش کو ماں نے بدعا دے یعنی کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اب یہ شخص وہاں نمازیں پڑھ رہا ہے خانقاوں میں اس زمانے میں پیر زیادہ بمگلوں میں نہیں آئے تھے بہر جنگلوں میں خانقاوں میں وہی بنا دے تو پیر بھی بڑے سیعتردان ہو گئے کہ جنگلوں میں کیا رکھا ہوئے شہر میں سونا چاہتے ہیں ایک خاتون بکرییں چراتی تھی چرواہن تھی اور وہ کسی چرواہے سے حاملہ ہو گئے جب بچہ دے دیا لوگوں نے کہا کہاں سے کہاں یہ جو صوفی صاحب اندر بیٹھاؤ لوگ تو ویسے ان کے مقابلے میں سفید پوشوں کے خلاف شہر ہوتے ہیں آئے اور صوفی جی کو پکڑا اور مارا پیٹا اور خانقا بھی گرہ دی صوفی صاحب نے پوچھا جو ریج نے کہ کیا ماجر ہے میں نے کیا کیا کہ آپ نے زنا کیا کون کہتا ہے کہ یہ عورت کہتا ہے جھوٹی ہے کہ بچہ کدھر ہے کہ یہ ہے کہ اس بچے سے پوچھ لوں تو انہوں نے کہا یہ بچہ بول لے گا کہاں اللہ گویا کر دے گا یا بابوس ممن انتا بخاری کتاب السلام اے نننے کس سے پیدا ہو اس نے کہاں ان ابن الرائی میں فلان چرواہے کا بچہ ہوں یا اللہ اتنا ولی با کرامت لیکن ماں کی بدعا سے نہیں بچتا کرو لوگ بھی شرمندہ ہو گئے بہت زیادہ کہ نہ حق اس غریب کو مارا یہ تو بے خصور تھا پاک صاف تھا صرف ماں کو آواز نہیں دی تھی ٹائم پر دینے چاہیے تھی اس وجہ سے مرنے سے پہلے پہلے داگ دبے دیکھ لیے بدنامی کا چہرہ دیکھ لیے یہ واقعہ تو آپ نے سن لیے نا اب آگے سنے پیغمبر کیا کہتا ہے اسرائیلی واقعہ آپ نے ذکر کیا اس واقعہ پر جب پیغمبر پہنچے تو آپ نے اس طرح کہا لوکان جریج فقیہن اگر جریج فقیہ ہوتا لاجاب امہو تو ماں کو جواب دے دیتا نماز ٹوٹ جاتی نا نماز جب قضا ہو پھر ادا ہو نگاہ جب قضا ہو کب ادا ہو اے کار اشک جریج فقیہ ہوتا تو ماں کو جواب دے دیتا مولانا تعالی شاہ بخاری بہت بیمار تھے حضرت لاہوری کے ہاں ان کے کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے کچھ طلبہ آئے اور ان کو کہا ہم آج شاہ جی کو دبائیں گے ساری رات انہوں نے کہا تراوی کی جماعت کڑی ہو گئی جا کے تراوی ہوں میں تو معذور ہوں تراوی نہیں پڑھ سکتا طالب علموں نے کہا آج تراوی نہیں پڑھیں اپنی پڑھیں گے سہری میں صرف شاہ صاحب کو دبائیں گے انہوں نے کہا جائز نہیں ہے غلط ہے طالب علموں میں سے ایک بازوک تھا اس نے یہ شیر پڑھا نمازیں جب قضا ہو پھر ادا ہو نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو شاہ صاحب نے کہا اجازت نے پیر دبا ہو تو دیکھو جوریچ سب کچھ تھا ولی بھی تھا صوفی بھی تھا اللہ والا بھی تھا لیکن فقہ کا ماہر نہیں تھا پیٹ گیا معلوم ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے ولی اور پاک دامن متطقی اور پارسا وہ بھی فقہ کا مختار جو گا آپ کی زندگی میں فقہ کا باپ بہت واضح ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب حضرت معاذ کو کہا کہ آپ یمن جائے یہ واقعہ ابن قیم نے اپنی کتاب اعلام الموقعین صفت جلدو صفت دوستوں پر واقعہ اس طرح ہے کہ آپ نے معاذ کو کہا کہ معاذ یمن میں تو بہت دنیا ہے اہل کتاب ہے سب لوگ آئیں گے فیصلے کرائیں گے بمت تقبی فیصلہ کیسے کرو گے میں کہا بھی کتاب اللہ قرآن سے مغمبر خود فرماتے کیسے علوم ہیں جو قرآن میں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو آپ نے کہا اس میں بھی نہ ہوں حضرت خود فروا ٹماتر بینگن آلو یہ کہاں ہے حدیث شریف کہی بھی نہیں پہر مقلق اتدہ اتدہ ان سے کہو جب تک ٹماتر بینگن اور بندی ترائی کا ذکر نہیں آیا حدیث نے اس وقت تک خبردار کھا لیا بینس کا ذکر نہیں ہے اس کا گوش دودھو نہ روک قیاس اور فقہ تو وہ مانتے نہیں آپ نے کہا وہ بھی اگر اس میں بھی نہ ہوں تو اللہ کا اجتہ دبیرائی پھر میں قیاس کروں گا فقہ استعمال کروں گا تو آپ نے نہیں کہا نو 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 پاکستان کے جنہیں مقلق اتدہ ہو جائیں آپ نے کہا الحمدللہ اللذی وفق رسول رسولہ لما یحب ویارتا ادایہ تیرہ شکر ہے کہ میرے رسول کو میرے قاسد کو آپ نے بہترین توفیق عطا فرمائی جو آپ کے ہاں پسندیدہ عامل قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا تو آپ نے الحمدللہ نہیں پڑا وہ تو سب کر سکتے سارے شخوں تفسیر ہو جائے گا حدیث کے مطابق بہت درسگائے حدیثوں کیے اور قیامت تک حدیثیں سرسبز و شہدہ وہ کوئی کارنامہ نہیں ہے لیکن جب فقہ کا نام سنا فقہ مشکل کام ہے بہت لوگ رسول کو بے بہت